اسلام علیکم اس میں ڈائیٹیشن اکسا میری جو ویڈیو ہے وہ آج ایک بہت ہی کومن ٹاپک کے اوپر ہے اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایک دھیمک کی طرح سب کو کھا رہا ہے اور جیسا کہ میں آج کل تو ٹرکی میں ویکیشنز کے لیے آئی ہوں not for the work بات پھر بھی مجھے اتنے زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں ویٹ ریڈیوز کرنا ہے ہمیں ڈائیٹ کرنی ہے ہمیں پندرہ دن میں ہمیں وزن کم کرنا ہے پلیز آپ بتا دیں پلیز آپ بتا دیں ہمیں ڈائیٹ دے دیں ہمیں ڈائیٹ پلین سینڈ کر دیں آپ ٹھیک ہے پہلی بات ہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہماری کمیونٹی ایسی ہے کہ ہر انسان کو بھاگنا ہے ٹھیک ہے کسی کو ویٹ نہیں کرنا ہے کسی میں صبر نہیں ہے کہ بس ہم اپنے ساتھ کچھ بھی کر لیں بس ہمارا ٹائم نہ لگے سب کو یہ ہوتا ہے کہ میں بہے آگے نکل جاؤں میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ لوگ کیسے اپنا بیس سال کا بڑا ہوا ویٹ اپنا پندرہ دن میں آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ گھر بھی لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہوتا نہیں ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہر ایک کام کا ہر ایک چیز کا اپنا ایک پروپر وے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں جسے آپ کا جو وزن ہے وہ پندرہ دن میں کم ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں بٹ آپ اپنی باڈی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں یہ بولوں گے آپ کو کہ آپ انٹرنلی ویک ہو رہی ہیں آپ سب لوگ سپیشلی گرلز جو یہ کر رہی ہیں سٹرک ڈائیٹ کر رہی ہیں فورن سے ٹھیک ہے ایک باڈی کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جسے ہم لوگ گریجولی کام کرتے ہیں ان سیمپل ورڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ ہر چیز کا ایک لانگ وے ہوتا ہے جو کہ بیٹر ہوتا ہے اور ایک شارٹ وے ہوتا ہے جس کے لانگ ٹام ایفیکٹس ہوتے ہیں شارٹ وے آپ اگر لیں گے تو آپ پوری لائف کے لئے اپنی باڈی کو ختم کر لیں گے اندر سے اپنا کیلشیم ختم کر لیں گے اپنا آپ ویکنس کریئٹ کر لیں گے اپنے اندر ٹھیک ہے اور ایک لانگ وے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی تھوڑی ڈوز دیتے جائیں ہلکی ہلکی سی ڈوز دیتے جائیں تو واہستہ سے اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنی پوزیشن میں نہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بوٹی جو ہے میں آپ کو کلیر کٹ آپ بتاؤں کیونکہ آج کل کے ڈاکٹرز بھی اور میں اپنے آپ کو نہیں صحیح کہہ رہی ہوں کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں ایسی کچھ بھی نہیں میرے مائنڈ میں ایسا کنسپٹ ہے اور نہ ہی میں ایسا بولنے والی ہوں کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ آج کل ہر جگہ پہ ایسا ہے کہ ایک انسان ہے لکل نے لائف دی ہے انسان ہی انسان کا دشمن منا میں یہ دیکھ رہی ہوں آج کل خود دیکھ رہی ہوں خود فیل کر رہی ہوں کہ واقعی یہ صحیح بات ہے because ہم اگر کسی کے پاس جائیں گے نا مطلب کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ چیز ہے مجھے اس پہ یہ کام چاہیے اس کو کیا ہے اس نے کر دینا ہے اس کی باڈی تھوڑی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے باڈی ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بارے میں جو کہ ہمیں نہیں پتا ہے ہمیں انفرمیشن نہیں ہے اور آج کل کے جو ڈائیٹیشنز یا ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ بس یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے یہ کھالو یہ ٹھیک ہے بس ختم کام ہمارا ختم ہے یہ ہمارا مطلب تھا میڈیسن لکھنا یہ ہمارا مطلب تھا چیک کر کے میڈیسن لکھنا اور بس جب بھی انسان کی کوئی میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے نا تو ایک چلیں آپ ایک بچے سے ایک زیادہ لے لیں ایک جو ماں ہوتی ہے ایک مدر ہوتی ہے اس کو پتا چل لاتا ہے کہ میرے بچے کو جو ہے یہ فلاہ ٹائم بھوک لگتی ہے فلاہ ٹائم یہ سوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ میں اس کو فلاہ ٹائم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک بوٹی کو جب میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جب ڈاکٹرز میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں میں نے کافی دفعہ نوٹ کیا ہے وہ یہ چیز نہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ صبح آٹھ بجے آپ نے میڈیسن لی ہے نا تو نیکس ڈی بہر میں میڈیسن لی ہے تو آپ نے دو بجے ہی نیکس ڈی لینی ہے ٹھیک ہے جتنی دن مطلب اگر آپ کا ون مانس کا کورس ہے تو منس کا کورس ہے ٹری منس کا کورس ہے تب اسی ٹائم آپ کو میڈیسن لینی ہے آپ کی ٹائم ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس اس ٹائم یاد آتا ہے اگر تو پہل کی ڈوز لینی ہے اس ٹائم یاد آتا ہے تو ہم اس ٹائم لے لیتے ہیں پہلی بات ہماری یہ چیز ہی غلط بنی ہوئی ہے مطلب یہ چیز صحیح ہو نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے اور نہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں جب ڈاکٹرز نہیں بتائیں گے تو پیشنٹ کیسے فالو کرے گا اسی لیے آج کل کے پیشنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیک ریزن ہے کہ پیشنٹ کو جب کہتے ہیں نا کہ اتنی میڈیسن کھائی ہے وہ اثر ہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ جس ٹائم آپ نے فرسٹ ڈوز سٹارٹ کی ہے جس ٹائم اس کو دینا سٹارٹ کیا ہے اس میں اس کو آپ نے فوڈ دیا ہے تو آپ نے اسی ٹائم اس کو نیکسٹ ڈوز دینی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب ویٹ لوس کی بات آتی ہے پہلے تو 30 سے 40 ڈیز 30 سے 40 ڈیز آپ کی باڈی کو پرپیئر ہونے میں لگتا ہے کہ جی اب میں نے کم کھانا شروع کھرنا ہے ٹھیک ہے چالیس دن کے اندر چالیس دن کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب مطلب ون مانت اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فور ایکزامپل دین میں اگر آپ لے رہے ہیں کوئی فوڈ لے رہے ہیں کوئی ڈوز لے رہے ہیں کوئی جتنی بھی آپ چپاتی دے رہے ہیں آپ سالن لے رہے ہیں رائس لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے کہ آپ کو میں مطلب کوئی ڈائیٹیشن یا کوئی بھی آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ نے جی اگر آپ دو روٹی لے رہے ہیں تو آپ روٹی بند کر دو ٹوٹل بند کر دو آپ کھانا یہ آپ رائس بند کر دو آپ یہ بند کر دو جھٹ سے بوڈی کو شوک لگتا ہے کہ او می گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے بوڈی ایسے فیل کر رہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ کھانچ لاتے ہو کہ میں نے اب بس اتنا ہی دمیں دےنا ہے اور جتنی میں نے اور آفاظ ذرا لمبی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے اتنا زیادہ لمبا ٹاپک ہے کہ جتنا زیادہ اگر آپ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کریں گے تو وہ پیشنٹ بچارہ کیا ہے اس کو یہ چیزیں نہیں پتا ہے میں پہلی بات ان ڈائیڈیشن کو کہوں گی کہ جو لوگ یہ کرتے نہیں ہیں جو لوگ مطلب اگر آپ نے پندرہ دن میں ویٹ کرنا ہے لائیں ہم کرتے ٹھیک ہے ٹوٹل غلط ہے یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ایک پیشنٹ ہے ایک جو ہے پیشنٹ بچارہ آ رہا ہے آپ کے پاس اس کو یہ چیزیں نہیں پتا ہے آپ لوگوں کو پہلے بتانا ہے کہ بھئی آپ کا ویٹ جو ہے میکسیمم اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا 3 to 4 months میں آپ کا ویٹ 6 to 5 to 6 kg 5 to 6 kg not more than that 5 to 6 kg میں میکسیمم ویٹ بول رہا ہوں میکسیمم ٹھیک ہے 5 to 6 kg آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات یہ یہ چاہے ڈاکٹر ہو چاہے ڈائیڈیشن ہو اس کا پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کریں ٹھیک ہے کاؤنسلنگ کریں گے آپ پیشنٹ کی اس کو بوسٹ اپ کریں گے اس کو پھیر کریں گے مطلب تب وہ اس چیز پہ آئے گا کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ لائل ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو یہ لکھ دینا ہے کہ یہ اتنی اتنی روٹی ہے ایک آپ نے روٹی بھی چھوڑ دیں چاول بھی چھوڑ دیں آپ یہ کر دیں آپ یہ بھی چھوڑ دیں آپ یہ بھی چھوڑ دیں آپ یہ بھی نمک شوگر سم اچانک سے آپ کم کر رہے ہیں اس کا سب کچھ جو ایک پندرہ سال سے بیس سال سے یا پچیس سال سے چالیس سال سے بوڈی گھو سرو ہوتی آ رہی ہے اس چیز سے تینشن انزائیٹی ڈپریشن یہ ساری چیزیں اس طرح سے بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے بوڈی بھیک ہو رہی ہے تو بیسک پرپس یہ ہی تھا میرا کونسپٹ کلیر کرنے کا کہ اگر آپ لوگوں نے ڈائیٹ کرنی ہے تو پہلے آپ کو تیار کرنا ہے مجھے آپ لوگ بتا دیں اگر آپ میں سے کوئی ایسا پرسن موجود کے یہ کہہ دے جی میرے پاس نہ تو مجھے کوئی ٹینشن ہے نہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے نہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے کسی بات کی نہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے نہ مجھے نہ میرے ہڈیوں میں درد ہوتی ہے اور نہ مجھے کوئی بھی ایسا سیمٹم نہیں ہے نہ میرے ہیئر فال ہے کوئی لڑکی کہہ دے کوئی پرسن مجھے ایسا کہہ دے آ جا کے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ میں کومن ہو جاتی ہیں بعد میں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں ویٹ اگر آپ ریڈیوز کر رہے ہیں آج کل کے نارمل نارمل جن کا ویٹ ہے نا ان میں یہ سیمٹمز ہزارے تو وہ جب ویٹ ریڈیوز کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا مجھے یہ بتا دیں آپ ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ویٹ ہے وہ وہ آپ کو آپ اپنے ساتھ سہی رہیں گے نا آپ کو اپنے ساتھ اپنی باڈی کے ساتھ لائل رہیں گے کہ مجھے میں میرے پاس ٹائم ہے مجھے آپ اپنی آپ کو ٹائم دیں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ مجھے ویٹ کم کرنا ہے نا اگر تو ہلتی ویسے کرنا ہے بکوز i have to be strong woman چاہے انٹرنل یا چاہے انٹرنل یا چاہے اسٹرنل یا ٹھیک ہے سو باقی جو ہے کیسی ویٹ کم کرنا ہے کیسے سٹیپ ہیں کن سٹیپ ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک ریکارڈ کر کے ایک پروپر ویڈیو بنا کے وہ میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ